اگر آپ کسی بھی حرکت کرتے ہوئے جسم کی حرکت پر گوھر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی جسم جو حرکت میں ہوتا ہے اس کی حرکت کا انحصار جو ہے وہ دو جسم پر ہوتا ہے ایک تو اس کا میس کتنا ہے اس بوڈی کا اور دوسری چیز کہ اس کی ویلوسٹی کتنی ہے جتنی ویلوسٹی کے ساتھ وہ موپ کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی کوئی بوڈی موپ کرے گی اس کا کچھ نہ کچھ تو میس ہو گئی نا اور وہ کسی نہ کسی ویلوسٹی کے تحت ہی موپ کرتی ہے حرکت کرتی ہے تو کسی بھی جسم کی جو حرکت ہے مومنٹ ہے اس کا جو انحصار ہے وہ اس کے میس اور اس کی ویلوسٹی پر ہوتا ہے جتنا کسی جسم کا میس زیادہ ہوگا اس کی ویلوسٹی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس میں جو حرکت ہے وہ زیادہ ہوگی وہ زیادہ تیزی سے مومنٹ شو کرتی ہے اس چیز کو جو میس اور ویلوسٹی ہے اگر ہم ان دونوں کا پروڈکٹ لے لینا یعنی کہ اگر ہم میں یہ معلوم ہو کہ یہ کسی چیز کا میس ہے اور یہ اس کی ویلوسٹی ان دونوں کا اگر ہم پروڈکٹ لے لیں تو فیزکس میں اس چیز کو مومنٹم کہتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے پاسکار ہے اگر آپ کو کار کا جو میس ہے وہ معلوم چل جائے کہ یہ تقریباً ہے 500 kg let's suppose first کر لیتے ہیں اور اس کی جو ویلوسٹی ہے وہ تقریباً 50 میٹر پر سیکنڈ ہے تو اس طرح سے جب آپ اسے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ 25,000 kg میٹر پر سیکنڈ جو ہے آپ کے پاس مومنٹم نکل آتا ہے یعنی کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کار کا جو مومنٹم ہے وہ اتنا ہے یعنی کہ کسی بھی بوڈی کی جو حرکت میں ہو اگر میس کو اس کی ویلوسٹی سے ملٹی پلائے کر دیا جائے تو یہ ایک نئی ٹام ہمیں معلوم ہو جاتی ہے جسے ہم مومنٹم کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیزکس میں ایک چیز سے دوسری چیز ڈیرائف ہوتی چلی جاتی ہے جیسے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی سپیٹ معلوم ہو جائے تو ہم آسانی سے اس کی ویلوسٹی بتا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہمیں ویلوسٹی پتا چل جائے تو ہم اس حرکت کرتے ہوئے جسم کا ایکسلیریشن بتا سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ایکسلیریشن بھی آ جائے تو ہم اس ایکسلیریشن کو اس کے میس سے ملٹی پلائے کر کے اس جسم پر عمل کرنے والی فورس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں تو اسی کام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کیا ہوا کہ اگر ہم کسی بوڈی کے میرس کو اس کی ویلوسٹی سا ملٹی پلائے کر دینا تو یہ چیز ہمارے پاس مومنٹم کے ایک ویل آ جاتی ہے اور جو مومنٹم ہے یہ بھی ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہوتی ہے اور اس کی ڈیریکشن ہمیشہ ان در ڈیریکشن آف ویلوسٹی ہوتی ہے یعنی جس ڈیریکشن میں آپ کی ویلوسٹی ایکٹ کرتی ہے اسی ڈیریکشن میں آپ کا مومنٹم بھی ہوتا ہے مومنٹم کسی بھی مومنگ بوڈی کا ہو سکتا ہے کوئی مومنگ باسکٹ بول ہو سکتا ہے بول ہو سکتا ہے سموکر بکارہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مومنگ کار ہو سکتی ہے ٹرک ہو سکتا ہے کوئی بھاگتا ہوا جسم ہو سکتا ہے یا بولٹ سے گن سے گرہ بولٹ فائر کریں تو وہ اس کی اگزامپل میں آپ لے سکتے ہیں مومنٹم کا ہمیں دیلی لیٹ میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کے مومنٹم کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کسی مومنٹم کے بارے میں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ بوڈی کتنی تیزی سے موگ کر سکتی ہے یا کتنی سلولی موگ کر سکتی ہے مومنٹم اور فورس آپس میں اگدوسی سے ریلیٹیڈ بھی ہیں چونکہ دونوں ہی ویکٹر کونٹیٹی ہیں تو ان کا ریلیشنشپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹیڈ ہے مومنٹم کے بارے میں فورس جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو ہماری فورس ہوتی ہے نیوٹن کی سیکنڈ لوگ کے مطابق وہ ایم اے کے ایکوال ہوتی ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی موگنگ بوڈی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایکسیلیریشن ہوگا اگر میں میس کی جگہ یہاں پر ویلوسٹی کی جگہ میس کے ساتھ ایکسیلیریشن کو ملٹیپلائی کر دیتی تو یہ جس میرے پاس فورس کے ایکوال آ جانتی جو کہ نیوٹن کا دوسرا قانون ہے لیکن میں نے چونکہ یہاں میس کی جگہ ویلوسٹی لکھی تو یہ میرے پاس مومنٹم بن گیا اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں میس کے ساتھ ایکسیلیریشن لکھنا ہوں تو یہ فورس کے ایکوال آ جاتا ہے نیوٹن کے دوسرے لوگ کے مطابق اور آپ کو معلوم ہے کہ ایکسیلیریشن کسی بھی چیز میں اس وقت پروڈیوس ہوتا ہے جب اس کی ویلوسٹی چینج ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ جو ڈیفرنٹ بوڈیز ہیں اسٹارٹنگ میں ان کی ویلوسٹی کچھ اور ہو اور وقت کے لحاظ سے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے وقت پاس ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی ویلوسٹی میں تبدیل ہی آتی جاری ہے وہ تھوڑی سے زیادہ ہوتی جاری ہے یا ہو سکتا ہے زیادہ سے کم ہوتی جاری ہو تو اس طرح سے ہمارے پاس کے لحاظ سے ہوتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ یہی بھلا ریلیشنشپ استعمال کریں کہ ہمارا میسے لحاظ سے ہی رہے گا اور یہ محاظ سے ہی اور جو ایکسلریشن ہے ہم لوگ ڈیلٹا وی ڈیویڈی بائی تی کر سکتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ڈیلٹا وی جو ہوتی ہے وہ فائنل مائنس الیشنشیل فیلوسٹی ہو سکتے ہیں تو اگر میں اس چیز کو م کردوں delta v کر دوں اور divided by t کر دوں تو بھی یہ relationship پیسے ہی رہے گا equal to force کے مگر اب تھوڑا سا کام اس طرح سے کیا جائے کہ کیوں نہ اس والی time کو force کے ساتھ multiply کر دیا جائے تو force into time یہ ہمارے پاس جو ہے m into delta v کے equal آجائے گا اور m into delta v جو ہے یہ جیس ہمارے پاس momentum ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ force کو جب بھی کسی جسے آپ میں اس کو کسی بھی جسم کی velocity multiply کیا جائے تو یہ momentum ہوتا ہے تو اب ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر momentum جو ہے وہ کسی بھی جسم پر apply کی جانے والی force اور جتنے وقت کے لیے وہ force apply کی ہے اس کے product کے بھی equal ہوتی ہے اور اس جس کو force into time کو ہم لوگ physics میں impulse کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو momentum ہے وہ equals to impulse بھی ہے یعنی کہ جب بھی کسی force کو اور جتنی دیر کے لیے وہ کسی جسم پر apply کی جائے اس force کو اس دورانیا سے اگر ہم لوگ multiply کر دیں تو یہ چیز ہمارے پاس impulse آ جاتی ہے اور impulse جو ہے وہ momentum کے equal ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا مومنٹم ہے وہ force into t کے بھی equal ہے اور ہمارا مومنٹم m into ڈیلٹا v کے بھی equal ہے جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ مختلف systems میں energy وغارہ conserve ہوتی ہیں اسی طرح momentum بھی conserve ہوتا ہے اگر دیکھا چاہے تو اگر کسی سسٹم پر کوئی بھی external force act نہ کرے تو اس سسٹم کا جو momentum ہے وہ conserve رہتا ہے جیسا کہ اگر اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی moving car ہے وہ اپنی speed سے move کرتی جارہی اس کے اوپر کوئی external force act نہیں کری کوئی دوسری چیز کوئی car یا truck اس سے آکر نہیں ٹکراتا تو اس صورت میں اس کا جو momentum ہے وہ conserve رہتا ہے similarly اگر آپ snoker کی بات کریں تو snoker کھیلنے سے پہلے تمام جو red balls ہیں وہ stable ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی external force act نہیں کرتی اور ان کا جو momentum ہے وہ اس صورت میں zero ہوتا ہے کیونکہ وہ move ہی نہیں کر رہی جب move نہیں کریں گی تو velocity تو zero ہی ہوگی تو جیسے ہی آپ white ball کو hit کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ white ball move کرتی ہوئی red ball سے ٹکراتی ہے جو کہ پہلے ہی stable تھی اور اپنا جو momentum ہے وہ red ball کو conserve red ball کو جو ہے وہ deliver کر دیتی ہے اس کو دے دیتی ہے اور red ball اس کا white ball کا لیا ہوا momentum سے ہی آگے کی طرف move کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ والی ball جو ہے آپ کی move کر رہی ہے اور یہ stable ہے تو جتنا momentum جو بھی اس سے collide کرتی ہے یا ٹکراتی ہے تو جتنا momentum اس کا ہوتا ہے وہ اس سے deliver ہو جاتا ہے اس میں convert ہو جاتا ہے تو جو ہمارا momentum ہے before اور after وہ equal رہتا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس دو ball ہے ایک یہ اور ایک یہ اس کا mass م1 ہے اور یہ v1 velocity سے move کر رہی ہے similarly second ball ہے جس کا mass m2 ہے اور یہ v2 velocity سے move کر رہی ہے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ان کا momentum find out کرنا ہے لیکن before collision جب ان کی ٹکراو سے پہلے کا momentum تو ہم اسی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ہم کہیں ہمیں momentum before collision چاہیے تو یہ جو ہے اس وقت جو momentum ہوگا ان دونوں کے addition کے برابر ہوگا m1 v1 plus m2 اور v2 اور اگر میں یہ کہوں کہ اگر یہ balls ایسا ایسا move کرتے ہوئے کچھ وقت کے بعد آپس میں جا کے اس طرح سے hit کرتی ہیں تو اس وقت مومنٹم میں کچھ نہ کچھ تب دیلی تو آئی ہوگی یا تو momentum بڑھا ہوگا یا کم ہوا ہوگا تو اس چیز کو دیکھنے کے لئے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ momentum after کو لئے تو اس situation میں کیا ہوتا ہے کہ اب اس ball کا محص ہے وہ m-1 اور velocity m-1 ڈ plus M1 ڈ into V1 یعنی community first pole plus addition moment second pole یعنی before десят league OH and after deadline we себе same ki Konseption Pi vers m- balloon or rocket bullet can bl You know that کیونکه بیالون میں جب ایر فلد کی جاتی ہے تو ایر کمیان کوئی ماس ہوتا ہے لیکن لیکن آپ جب جب اسے چھوڑتے ہیں بیالون کو چھو میں سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بیالون کا جو مومنتم ہے اس وقت ذیرو ہے کیونکہ اس وقت اس کی Jared volverے الافیلوج لے ہوتی ہے اور جب ایسی بیالون کو چھول میننج سے影اد کا پڑھنے سے پہلے تو اویس سوی اس کا جو مومنتم ہے وہ ذیرو ہوگا وہ ایک لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہوگا تو وہ تو زیرو ہو جائے گا سمیلرلی گن جو ہے وہ بلٹ کو فائر کرنے سے پہلے اس کا مومنٹم بھی زیرو ہوگا اور اسی طرح راکیٹ کے چلنے سے پہلے بھی اس کا مومنٹم زیرو ہوگا چونکہ اس وقت اس کی کوئی ویلوسٹی اٹیند ہی نہیں کہ اس نے جس کی عرصی اس کا مومنٹم ہوتا لیکن جیسے ہی آپ راکیٹ کو فائر کرتے ہیں تو اس وقت اس کا کچھ نہ کچھ ماس ہوتا ہے اور یہ کسی نے کسی ویلوسٹی کے تحت مو ف کرتا ہے تو جب آپ اسے چھوڑتے ہیں تو اس وقت اس کا محص ویلوسٹی دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مومنٹم ہے تو پی فور اور آپ جیسے کی مومنٹم ہے وہ کنزوٹ ہی ہوتا ہے جو آپ فیک ہے جیسے چھوڑتے ہیں جب کا بھی اس ش Mark electro鉛 ویلوسٹی دونوں چیزیں ہوتا ہے اور آپ کی وہ آپ کی bullet ہے جو وہ پہل س Hof اللہ ہے خروجا ہے تو سب یا فائرب ہونے کے بعد اس کا بھی ہوتا ہے اسے آپ اس طرح سے لے لیجئے گن کی اگزیمپل میں کہ بیفور فائرنگ جو مومنٹم ہے بیفور فائرنگ آپ کا مومنٹم جو ہے وہ زیرو ہے اور جب آفتر فائرنگ ہو جاتی ہے یعنی فائرنگ کے بعد آفتر فائرنگ جو آپ کا مومنٹم ہے وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے بولٹ جسے ہم لوگ M1 کہہ دیتے ہیں اور اس کی ویلوسٹی کو V1 اور گن کو M2 اور اس کی ویلوسٹی کو M2 کہہ دیتے ہیں تو ہمارا جو مومنٹم ہے وہ ان دونوں کا ایڈیشن ہی ہوگا اسے M1 V1 پلس M2 اور V2 کہہ دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارا مومنٹم ہے آفتر فائرنگ اس طریقے سے اس سیچویشن سے ہم کسی بھی ایک چیز کو معلوم کر سکتے ہیں فرض کر لیجئے کہ آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کی اس بولٹ کی کتنی ویلوسٹی ہے تو آپ اس کیلئے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ M2 V2 کو اس طرف لے جائیں اور M1 V1 کو اس سائٹ پر لے آئیں اور کیونکہ V1 ہی ویلوسٹی ہے نا بولٹ کی تو اسے معلوم کرنے کے لیے آپ مائنس M2 V2 ڈیوائیڈ بائی جو ہے M1 کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو بولٹ کا محس معلوم ہے آپ کو اپنے گن کا محس معلوم ہے یا گن کی ویلوسٹی معلوم ہے کہ وہ کس ویلوسٹی سے پیچھے کی طرف آپ کے شولڈر کو جھٹکا دیتی ہے تو اس طریقے سے آپ یہ بولٹ کی ویلوسٹی فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو گن کی ویلوسٹی فائنڈ آٹ کرنی ہے کہ گن نے کتنے زور سے آپ کو جھٹکا دیا ہے تو وہ آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کو بولٹ کی ویلوسٹی پتا چل جائے تو کسی بھی ایک پیرامیٹر کے اننون ہونے سے جو باقی نون ہیں ان کی حب سے آپ کسی بھی ایک پیرامیٹر کو معلوم کر سکتے ہیں فرض ہو سکتے کہ آپ کے پاس محس نہ گیون ہو لیکن ویلوسٹی اور اس چیز کا محس ہو یعنی کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو گیون ہوگی اور اس کی حب سے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز فائنڈ آٹ کرنی ہے تو اس طرح ہم ڈیلی لائف میں مختلف چیزوں کے مومنٹم بھی فائنڈ آٹ کرتے ہیں ان کی ویلوسٹیز ان کے محسز وغیرہ بھی فائنڈ آٹ کرتے ہیں اور مومنٹم کے سو ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بوڈی کی جو رفتار ہے یا کسی بوڈی کی جو حرکت ہے وہ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے تو یہ مومنٹم کے بارے میں تھا اور مومنٹم کا law of conservation کے بارے میں تھا کہ مومنٹم ہمیشہ conserved رہتا ہے before اور after ہمیشہ conserved ہی رہے گا اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتا ہے جتنا مومنٹم کلین سے پہلے ہوتا ہے یا فائنڈ وغیرہ سے پہلے ہوتا ہے کسی چیز میں مومنگ وغیرہ سے پہلے ہوتا ہے اتنا ہی مومنٹم اس چیز کے مومنگ کرنے کے بعد بھی رہتا ہے یعنی کہ دونوں مومنٹم ہمیشہ equal ہوتے ہیں جس طرح سے انرڈی وغیرہ کسی سسٹم میں اسی طرح سے مومنٹم وغیرہ بھی کسی سسٹم میں کنزفڈ ہوتے ہیں جب تک کہ ان پر کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہ کی جائے یہ مومنٹم تھا اور اس کے بارے میں ہم مومنٹم کے کچھ اور جو ہیں وہ اسپیسک کیسز بھی ڈسکس کریں گے لیکن وہ اگلی ویڈیوز پہیں تو آپ کو کافی حد تک مومنٹم اور کنزفڈشن اور مومنٹم کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی